آدھاب ناظرین لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ کی اہم خبر پر سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے بعد میں لازوال کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہماری بات کو عالی حکام تک پرچائیں گے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ہماری بات جو ہماری مشکلات ہے وہ پہنچتی ہے اس لئے ہم ان کا شکریہ آدھا کریں گے آج میرا مدہ اور مقصد یہی ہے کہ ہماری وادی نیل جو ہے وہ کم سے کم تیس اور چالیز زار کی آبادی پر مشتمل ہے اور اس کے سات پنچائت ہے جو سات پنچائت ہے ان کو تین تاثیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے نمبر ایک بانہال میں کچھ پنچائت کو ڈالا ہوا ہے کچھ رامسو اور کچھ پوگل پرستان میں اور ہمیں اس کا بہت ہی بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لئے بہت بڑی پریشانی ہے ہمیں یہ پتا نہیں لگ رہا ہے یہ سیاسی شکار کی وجہ سے ایسے ہوا ہے یا ہمارے ساتھ جانبوچ کر ایسے کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اس لئے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے طرف سے کوئی سیاستدان کوئی لیڈر بات نہیں کرتا ہے ایسے تو ہمارے یہاں بہت بڑے سیاستدان آج تک بھی رہے ہیں آتے بھی ہیں اور ہیں بھی موجود بھی ہیں مگر ان کو ٹس سے مس اس لئے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے کام آسانی سے ہو رہے ہیں مگر ہمارے بچے ہم لوگ بھٹک رہے ہیں گریب آمام بھٹک رہی ہے آج جو ڈو مسائل سیٹفکیٹ جو بنا رہے ہیں آج کل ہم لوگ نہ ہمیں تاثیل کا کوئی کاغذ لے رہا ہے تاثیل بانال کا نہ ہی تاثیل رامسو کا اور نہ ہی ہمارے یہ پوگل پریستان کا اس لئے ہم آلہ حکام کو یہ واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں یہ اگر وادی نیل تیس اور چال ہزار کی آبادی پر مشتمل ہے سات پنچائتیں اگر اس کی ہے تو یہ ایک ہی رینیو ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی تاثیل میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں جیسے باقیوں کا کیوں نہیں ایسے ہوا ہے تاثیل بانحل کا آپ نے آئے سے کیوں نہیں کیا تاثیل کھڑی کا آپ نے آئے سے کیوں نہیں کیا رامسو کا آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا اگرہال پوگل پریستان کا آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا یہ واحد نیل کے لئے ہو رہا ہے نیل کے لئے اس لئے ہو رہا ہے شاید ان کو سیاسی کا ایک ڈر ہے اور یہ سیاستدانوں کے سکینجے میں فسے ہوئے ہیں سارے لوگ ان کے بلگوتے پہ ان کے اشارے پہ چل اس لئے ہم مہربانی اور مہربانی ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اور ہمیں اس کا اضالہ کیا جائے تاکہ ہمارے نسلے آنی والی نسلے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو سلوٹ مارتا رہے صبح شام بددائے دیتے رہے آپ لوگوں کو اس لئے مہربانی کر کے ہم یہ سوشل میڈیا کے وسادت سے اعلیٰ حکام تک اور میں ایک کارکن سماجی کارکن محمد نصیر نائک میرا رینیو علیج بھی دھنمستہ سے ہے جس کا بہت برا حال ہے اس دھنمستہ کا جو رینیو علیج ہے اس لئے شکریہ میں آدھا کرتا ہوں اس لازوال میڈیا کا جو اعلیٰ حکام تک یہ پہنچائیں گے ہماری بات کو لازوال اردو نیوز جوٹیوب چینل کو سبسکرائب جنور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تاجہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی